موسیقی 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 تو ہماری دوست ہیں تنزیلہ اور تنزیلہ بہت زیادہ اس معاملے پہ سیخ پا رہتی ہیں کہ ہر وہ وعدہ جو عورت سے کیا جاتا ہے اس کو محض ایک رومانٹک وعدہ کیوں سمجھا جاتا ہے جس کو پورا نہیں کرنا واہ تنزیلہ بہت شکریہ شمون اور اس ٹاپک کے ظاہر ہے اس موضوع کے آپ کو دو سائٹز ہیں ایک تو بڑی فلسپیکل ہے جس میں رومانٹسزم کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے دوسری پریکٹیکل ہے جس میں آپ کے معاشرے کی بے حصی کو شاید آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ وجہ کیا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے بڑے دعوے کیے بڑے وعدے کیے ہم بھی بڑے خوش تھے بڑا اشتیاق تھا کہ کیا ہوگا کچھ نہیں ہوا دیکھنے ہم بھی کہے پر وہ تماشا نہ ہوا تماشا نہ ہوا تو کو کچھ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے وہ کرتے نہیں بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہم عورت سے جڑے ہر مسئلے کو کیس ٹو کیس ڈیل کرتے ہیں اگر عورت آپ کی پسند کی ہے آپ کی پارٹی کی ہے آپ کے نظریات اس سے ملتے جلتے ہیں لائک مائنڈڈ ہے تو پھر تو بلند و بانگ دعوے ہیں اور شاید آپ کچھ پریکٹیکل بھی کر دیں گے عورت آپ کے مرضی کے خلاف ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ موڈرن ہے اور آپ موڈرن نہیں ہیں مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آتا ایک صاحب رائے صاحب علم اپنے شانوں پہ اپنا اپنی گردن استعدہ کر لینے والی خاتون ہمارے نزدیک حیاباختہ کیوں ہے ہم کیوں سمجھتے ہیں شاید ہم اپنے ماضی کا ایک بیگج بھی لے کے پھرتے ہیں ہم نے عورت کے ساتھ یہ تیہ کر لیا تھا کہ سبمشن ہوگی تو عورت کا حسن ہے حیاء عورت کا حسن ہے حیاء جہاں پہ ڈیفائن ہوئی ہے اگر ریلیجیس پوائنٹ افیو سے بھی دیکھا جائے تو وہاں پہ جنڈر کے ساتھ اس کے افیلیٹ نہیں کیا گیا تھا مومنین کی بات ہوئی تھی مرد اور عورتیں دونوں لیکن ہم نے حیاء حیاء تو آنکھ میں رکھی گئی ہے اور وہ مرد اور عورت دونوں کی آنکھ میں جہاں جہاں ایڈریس ہوا حیاء کے معاملے میں غیرت کے معاملے میں اپنی حد مقرر کرنے کے معاملے میں ذاتی معاملات آپ کی پرائیوٹ لائف وہاں پہ مومنین یا ایمان والوں کہہ کے مخاطب دیا گیا اے عورتوں تمہارا ساتھ یہ کیا جائے گا ایسا کہیں نہیں لیکن کوئی مولوی یہ کہتا نہیں ایک تو وہ ماضی ہے جو ہم نے پڑھا دیا بڑا چیلنج ہی ہوتا ہے شمون ہمارے جیسے معاشرے میں کہ جو آپ سکھا چکے ہیں اب اس کو ان لرنڈ کیسے کرنے گا وہ نہیں ہو سکتا تو ہم جب اپنے میڈیا کی روش کو دیکھتے ہیں تو ہم جس عورت کو سمجھتے ہیں کہ یہ آشنا کے ساتھ بھاگ جانے والی عورت ہے اچھا آشنا عورت کے ساتھ بھاگ گیا یہ مسئلہ نہیں یہ مسئلہ نہیں اور آشنا جو ہے اس کے لئے لفظ کافی ہے بھئی کہ اچھا شعر ہے یہاں پر مجھے یاد آ گیا دجافری کا کہ آشنا آشنا پیام آئے اجنبی اجنبی زمینوں سے آشنا سے مجھے یاد ہے تو وہ ہمارا میڈیا بھی پھر اس میں یہی اگر آپ ابھی ڈراما اپنا دیکھیں پاکستان کا ڈراما سٹیڈیو ٹائپنگ بہت زیادہ جو آپ نے بری عورت ہے اچھا ڈرس کوڈ بھی ایک مسئلہ ہے جو قومی مسئلہ بن گیا اور پاکستان میں اتنے سارے پی ایش ڈیز ہیں اتنے سارے چینلز ہیں کمیونیکیشن کے اتنے ذرائع ہو گئے ابلاغ کے اتنے ذرائع آج بھی لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ثقافت اور مذہب دو الگ چیزیں ہیں ثقافت کا تعلق ڈرس کوڈ سے ہے اور مذہب کا نہیں ہے لیکن کیوں کہ ہم نے سیلیبس میں تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے سکرٹ جو ہے وہ بڑا بے حیاء ہے لیکن لچا اور دھوتی ٹھیک ہے حالانکہ میرے خیال میں سکرٹ جو ہے وہ زیادہ آپ کو کور کرتا ہے بنسبت لچا اور دھوتی اسی طرح سے ساری جو ہے ہمارے ساتھ ایک اور مسئلہ ایڈنٹیٹی کرائسز بھی آ جاتا ہے کہ پاکستانی ہونے کے لئے بہت ضروری ہے کہ دو موئی شلوار ہونی چاہیے کیونکہ اس کی پاکستانیت جو ہے وہ قائم رہتی ہے یکسوئی کی ساری جو ہے وہ برسغیر پاکوہن کی ایک ایسی تہذیب کی نشاندہی کرتی ہے جس سے ہم نے لیکن مردوں کو پجاما شیروانی یہ سب جائز ہو گیا یہاں پہ بھی جنڈر دسکرمینیشن آگیا وہ فیشنیبل ہے آپ نے سوٹس پہن لیے وہ بھی فیشنیبل ہے عورت اگر سوٹس پہنتی ہے تو وہ تو مغربی تہذیب کی یلغار میں بالکل اپنا آپ ہار چکی ہے تو یہ یہ جو بعد اب ہم منافقت کریں بہت زیادہ جو مین سٹریمنگ کرنے کی بات ہوتی رہی میں نے ایک دفعہ بہت پہلے مجھے یاد ہے کہ سابقہ سپیکر ڈاکٹر فہمیرہ مرزا سے ہماری کلویجن پر بات ہو دی تھی ڈاکٹر صاحبہ بہت پیشنیٹ تھی ویمن ایشوز کے بارے میں تو میں نے اس سے یہ بات پوچھی تھی کہ مجھے یاد ہے اور مجھے اس کا جواب کوئی آج تک کوئی بھی خاتون نہیں دے سکی کیا واقعی ہے ہماری پولیٹیکل ڈسکوش میں ہماری نیشنل پرائیٹیز میں چاہے وہ پرانا پاکستان ہو چاہے وہ نیا پاکستان ہو چاہے وہ عظیم پاکستان ہو چاہے وہ قائد اعظم کا پاکستان ہو چاہے وہ ریاست مدینہ کا انٹرپیٹیشن ہو اس ساری کینویس میں کہیں عورت فٹ ان ہوتی ہے نہیں ہمارا جو پولیٹیکل ڈسکوش اس کی ایک بہت بڑی مثال میں اکثر اپنے پرائیمز میں بھی کوٹ کرتی رہتی ہو بہت ساری ڈسکوشنز میں بھی اس پہ بات آتی ہے جب بھی گفتگو ہو اس موضوع پہ ایک مرد ایمین نے الیکٹ ہو کے آتا ہے عورت کا ووٹ اس کو برابر پڑتا ہے تو آتا ہے لیکن جب اچھا جنڈر ایشیوز کی جیسے بات آتی ہے جنڈر ایشیوز کی جیسے بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں مخصوص نشستوں پی آئیوی عورتیں جو ہم وہ بل کریں گی کوئی پیش وہاں سے لیجسلیشن ہوگی وہاں سے انیشیر بھائی آپ آج میں کہتی ہو پاکستان کی عورت یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے ان سارے شیروانی والے اور ویسٹ کوٹ والوں کو نہیں دینا بات ہو رہی ہے کہ اگر خواتین یہ تیہ کر لیں کہ ہم نے مردوں کو ووٹ ہی نہیں دینا تو پھر کیا ہوگا تو پھر قانون سازی مرد کیوں نہیں کرتے صرف عورتوں نے کرنی ہے تو پھر ووٹ میں ہم سارے صرف عورتوں کے کیوں نہیں ڈالتے پھر مین سریمنگ کا بیسک کانسیپ تو یہ تھا کہ ہر مرد کو عورت کے ایشیو کا اتنا ہی پتا ہونا چاہیے جتنا ایک عورت کو ہوتا ہے یہ بھی سٹیڈیو ٹائپنگ ہے بعض اوقات عورتیں بھی وہ نظر نہیں رکھتیں کہ ان کو عورتوں کے مسائل کا پتا ہو یہ بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے اچھا مجھے ایک عورت انزلہ بات پتلا ہو یہ کہ سن دو ہزار دس میں اٹھارویں ترمیم آئی ہے بھلی ہو بری ہو اس پہ تنقید ہو رہی ہے بعض لوگ اس کے حق میں ہیں بعض اس کے خلاف ہیں لیکن وہ ترمیم اب بتدریج پاکستان کا جو پولٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کے اندر زم ہو رہی ہے کسی صورت میں اس کو یو ٹرن نہیں کرنے دینا چاہتے پروونسز ان کو پیسے مل گئے ہیں ایک منومنٹ ہوئی وہ آپ کے نیشنل فیبرک کا حصہ بنی کیونکہ آپ نے اس کو اون کر لیا ایک کونسٹیٹوشنل ایکسپیرمنٹ دو ہزار دو میں ہوا تھا خواتین کی نشستیں ساٹھ وہ آج تک فلوٹنگ آن دے سرفس کیوں ہیں وہ آج تک ان کے بارے میں مطلب مجھے لیک اف کمیٹمنٹ بھی نظر آتا ہے میں بلیم نہیں کرنا ہمارے ہاں ہمارے پلٹیکل اسکورس میں بہت ایسی خواتین ہیں جن کا کردار بہت قابل ستائش ہے جو رول موڈلز ہیں ہمارے لیے پورے ریجن میں اور پوری دنیا میں ان کا نام ہے لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جو آپ کو سنٹرل ایکزیکٹیو کمیٹیز میں بھی نظر آتی ہیں پارٹی کی ٹھیک ہے وہ پارلیمنٹری جو پارٹی کا جتنا بھی بزنس ہوتا ہے اس میں بھی ان کی سے ہوتی ہے سمہاو کچھ نہ کچھ لیکن وہ اپنے پیچھے آنے والی خواتین کے لیے رستہ نہیں بناتی یا رستہ روک کے گھڑی ہو جاتی ہے یا رستہ روک یہ اتنی بدقسمتی ہے ہم نے دیکھا نا ہم نہیں لیکن اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ خوف ہے کہ اس میز پر صرف ایک ہی کی جگہ ہے اگر میں نے کسی اور کے لیے ہلکی سی بھی جگہ چھوڑی تو ایسا نہیں ہے کہ اس میز کے اوپر اس کی ایکسپینشن ہو کہ the more the merrier آدمی کے لیے ایکسپینشن ہے عورت کے لیے ایکسپینشن نہیں ہے وہ کوٹہ فکس ہے نہیں کوٹے کے علاوہ جو اپنی سپیس خود اسٹیبلش کر لیتی ہیں عورتیں وہ بھی تو دوسروں کے لیے جگہ نہیں بناتی سمتنزیرا going back to the decision table decision table پہ یہ ایسا بھی تو ہے کہ decision table کی سرخی پارڈر کے لیے بھی ہمیں خاتون چاہیے جو مسکرادے جیسے آج کل آپ کے ٹاک شوز میں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بہت بڑے دانشوار کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وہ مردو اور اس کے سامنے ایک ہونک سا طالب علم جو کی 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 کر کے حسرہ ہے وہ ایک خاتونیوں جو پروگرام کا وہ ہمیں چل رہے ہیں نا کہ بڑے بڑے جغادری صاحبہ میں اس میں آپ کو بڑے ایک انٹرسنگ بات بتاتی ہوں کیونکہ دوسرا کسی پروگرام میں بیٹھ کے یہ بات کرنا بہتر لگتا ہے بنسبت جب آپ خود آئین کر ہوں میں نے اپنی میڈیا کی بہت ساری ایسی کولیکس کو سنا ہے جو یہ کہتی ہیں کہ ہم تو ہارڈ بیٹس پر کام کرتے ہیں ہم نے تو کبھی سوشل ایشوز کور نہیں کیا ہم نے تو کبھی ویمن ایشوز کور نہیں کیا بھائی آپ کی سوسائیٹی ہیومن رائٹس کے ایشوز کو ڈسکس کیے بغیر کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کسی بھی شعبے میں ہیں آپ ایک وکیل ہیں آپ صحافی ہیں آپ دانشور ہیں یہ پلس ہے جو آپ نے پڑھنی ہے آپ ایک سیسدان کو سامنے بٹھا کے بتتمیزی کر کے کوئی میڈل اگر جیت رہے ہیں تو وہ میڈل بھی جالی ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس میڈل کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو ریٹنگ دیتے ہیں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس بدتمیزی کو جس میں سبسٹنس نہیں ہے جو شیلو ہے ہم اس کو کریڈبل سمجھتے ہیں یہ بھی مجھے بتلاو یہ جو ریٹنگ کا ڈراما ہے اوقات آپ کی یہ ہے کہ جو ممبائی بیسٹ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ ہے اس میں ہندوستان کے جو ڈرامے کے چینل ہیں وہ کہیں زیادہ اوپر ریٹنگ ہے اور آپ کے یہ جتنے دھینگہ مشتی کے سیاسی چینل ہیں یہ سرفنگ ریٹنگ میں آتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے آپ نے بھی دیکھا کہ ایک نیا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہم اپنے کوچ پر بیٹھتے ہیں جس کو ریموٹ لیتے ہیں اور تھر 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 ٹیلیویزن کو چینج کرتے رہتے ہیں اور ہمیں کوئی دس پندرہ منٹ لگتے ہیں کہیں سیٹل ہونے میں اور اس سرفنگ میں آپ کے بہت سے چینل کو سر جاتے ہیں وہاں ہوتی رہے لڑائی تو دیکھتا کون ہے جناب آپ کو ڈراما تو ضرورت ہے لوگوں کی بدقسمتی سے کچھ عرصہ ڈراما نے سپیس اپنی چھوڑ دی تھی آپ کو بہت بہت باہر کا سارا باہر کا ہونا ایشو نہیں تھا اس کانٹنٹ کا کوالٹی کا نہ ہونا زیادہ بڑا مسئلہ تھا تو پھر وہ ٹاک شوز میں جو ڈراما ہے اس نے جگہ لے لی ایس ڈراما ملو ڈراما آپ کا نیشنل ڈسکورس نہیں ہے جہاں پہ آپ سپریم کورٹ میں ایسے جملے آئیں کہ جہاں کہا جائے کہ مرزا کے ساتھ کون تھا یا کون ہوتا تھا تو آگے سے فاروق نائی کہیں کہ ان کے ساتھ صاحبہ ہوتی تھی یہ آپ کا پلٹیکل ڈسکورس ہے جو آپ کے میڈیا کے اوپر ہے اور یہ لوگ اس وجہ سے دیکھتے ہیں اس میں ڈراما ہے اس وجہ سے نہیں دیکھتے کہ آپ اپنے معاشرے کی نبز پہ ہاتھ رکھ کے کچھ بتا رہے ہیں کچھ سکھلا رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے آپ یہ تو ایک اچھا پھر جنڈر کی سٹیڈیو ٹائپنگ یہاں پہ بھی ہے کہ ہم نے تیع کر لیا کہ اگر میرے اچھا میں جب بھی پروگرام کرتی ہوں بہت ہی شاز و نادر کبھی ایسا ہوگا کسی نے مجھے کہا کہ تم نے بہت زبردست بات کیا یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے بال اچھے ہیں بال اچھے نہیں ہیں کلر بہت اچھا پینا ہوا ہے بھائی میں ایک سوچنے والا ذہن بھی رکھتی ہوں میری ایک رائے ہے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بہت نیوٹرل ہوکے ہر ایشو کے اوپر بات کروں اس کا تو مجھے کبھی پتہ ہی نہیں چلا آنسٹ بتا رہی ہوں آپ کو آپ پتلی ہو گئی ہیں آپ موٹھی ہو گئی ہیں اچھا میں نے اپنی میڈیا کی فرنٹ جو کچھ جونئرز تھی ایک لیکچر میں دے رہی تھی کراچی میں تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام کو کریڈٹ دیں کریڈٹ یہ ٹیلینٹڈ ہے لڑکی اس کو بول نہ آتا ہے اس کو ایشوز کا پتہ ہے کامریٹ شپ ہو یہ نہ ہو کہ شیز آؤٹ گوئنگ شیز آؤٹ سپوکن شیز موڈرن باس کے ساتھ بری اچھی سلام دعا ہے پھر یہی کلچر آپ کو پولٹکس میں بھی نظام دیکھیں ہماری جو پولٹیکل پارٹیز کی بھی کولیگز ہیں وہ بھی کبھی کبھی یہ کہہ دیتی ہیں کہ ہاں وہ جو اوپر پہنچ گئی ہے اس کے وجہ خوش ہو رہے ہیں موضوع بڑا مزے کا ہے اس کے اوپر ہماری بات چیز جاری رہے گی لیکٹ اپنے انگلے پروگرام میں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈسکورس کبھی 15 منٹ تک مخصوص نہیں کرتے کم سے کم بات تو ہو تجزیلہ سے گفتگو جاری رہے گی اگلے پروگرام میں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی